موسیقی اسلام علیکم ناظرین جہاد و قتال سیریز کی اس ویڈیو میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہونے والے ایک اہم مارکے مارکہ جسر کے حوالے سے تفصیلات ارز کروں گا یہ مارکہ اسلامی فوج کے لیے نصیحت اور عبرت کا باعث بھی بنا اور اس میں قیادت کی خوبیاں اور خامیاں بھی نکھر کر سامنے آگئیں اور اس کی اہمیت واضح ہوئی ناظرین ایرانی فوج کا سب سے بڑا سپہ سالار جالی نوس جب مسلمانوں سے شکست خردہ ہو کر فارس واپس لوٹا تو اہل فارس نے اسے اور اس کی فوج کو کافی لانتان اور ملامت کی غرور کی پیشانی سے زلط اور شکست کا پسینہ دھونے کے لیے وہ سب آپسی اختلافات بھلا کر رستم کی حکمرانی پر متفق ہو گئے جالی نوس کی بڑی شکست کی خبر سن کر ایرانی شہزادی کا وزیراعظم رستم بہت چراف پا ہوا اس نے بہمن کو ایک لشکر دے کر روانہ کیا رستم نے ذلحاجب بہمن جازویا کی قیادت میں بہت بڑی فوج مسلمانوں سے جنگ کے لیے روانہ کی اور اسے چیتے کی خال کا بنا ہوا درفش کا ویانی نامی عظیم کسروی جھنڈا دیا اہل فارس کی نگاہوں میں وہ جھنڈا متبرک مانا جاتا تھا گویا وہ اسے فتح کی علامت سمجھ رہے تھے اس کا طول بارہ ہاتھ اور عرض آٹھ ہاتھ تھا دونوں لشکر مروحہ کے مقام پر آمنے سامنے آگئے لیکن دونوں لشکروں کے درمیان دریائے فراد تھا بہمن نے مسلمانوں کو پیغام بھیجا تم اس طرف آتے ہو یا ہم آئیں ابو عبیدہ رحم اللہ کے سالاروں نے انہیں مشورہ دیا کہ بہمن کو اپنے لشکر کے ساتھ اس طرف آنے کی دعوت دی جائے مگر سیدنا ابو عبیدہ رحم اللہ نے کہا یہ تو بزدلی ہے ادھر بہمن کے قاسد نے ان مسلمانوں کی باتیں سن کر جو سیدنا ابو عبیدہ رحم اللہ کو دریائے پار کر کے آگے بڑھ کر حملہ کرنے سے روک رہے تھے یہ کہہ دیا ہم لوگوں کا بھی یہی خیال تھا کہ عرب مردے میدان نہیں ہیں اس نے یہ بات مسلمانوں کو جوش دے لانے کے لیے کہی تھی اور واقعی سیدنا ابو عبیدہ رحم اللہ اور زیادہ جوش میں آگئے انہوں نے فوج کو تیاری کا حکم دے دیا سیدنا مسنہ بن حارسہ نے ابو عبیدہ سے فرمایا اگرچہ ہمیں یقین ہے کہ دریائے پار کرنے سے فوج کو شدید نقصان پہنچے گا لیکن چونکہ سپاہ سالار آپ ہیں اور افسر کی حکم عدولی ہمارا طریقہ نہیں اس لیے ہم تیار ہیں اب کشنیوں کا پل باندھا گیا اور تمام فوج اس پل کے ذریعے دریائے پار کر گئی لیکن وہاں ایرانیوں نے اسلامی فوج کے لیے جگہ بہت تنگ چھوڑی تھی اسلامی فوج کو صف بندی کی جگہ بھی نہ مل سکی دوسری طرف ایرانی فوج کے ساتھ خوفناک ہاتھی بھی تھے ان پر بڑے بڑے گھنٹے لٹکائے گئے تھے جب یہ ہاتھی چلتے تو گھنٹے زور زور سے بجنے لگتے اس طرح ان پر جو فوجی سوار تھے وہ سمور کی لمبی ٹوپیاں اڑے ہوئے تھے اور خوفناک قسم کے جانور نظر آتے تھے مسلمانوں کے عربی گھوڑوں نے ایسے ہاتھی اور سمور کی ٹوپیاں والے فوجی پہلے نہیں دیکھے تھے مسلمانوں کے گھوڑے ان خوفناک ہاتھیوں اور سواروں کو دیکھ کر بدک گئے بدک کر پیچھے ہٹنے رگے جب سیدنا ابو عبیدہ نے دیکھا کہ ہاتھیوں کے مقابلے میں گھوڑے ناکارہ ثابت ہو رہے ہیں تو گھوڑے سے کود پڑے اور للکار کر اپنے ساتھیوں سے کہا جا بازو ہاتھیوں کو درمیان نلو اور ہودجوں کو سواروں سمیتھ الٹ دو ناظرین ہودج وہ چھتری نمہ نشست ہوتی ہے جس پر ہاتھی والے سوار ہوتے ہیں اس اعلان کے ساتھ مسلمان گھوڑوں سے کود پڑے اور ان ہودجوں کی رسیاں کٹ کٹ کر ہاتھی سواروں کو نیچے گرانے لگے اس کے باوجود ہاتھیوں کی وجہ سے مسلمانوں کا بہت نقصان ہو رہا تھا ہاتھی جس طرف کا رخ کرتے اس طرف لاشیوں کی صفیں بچ جاتیں یہ صورتحال دیکھ کر سیدنا ابو عبیدہ سفید ہاتھی پر حمل آور ہوئے یہ سب ہاتھیوں کا سردار تھا انہوں نے ہاتھی کی سونڈ پر تلوار ماری سونڈ کٹ گئی ادھر ہاتھی غصے میں آگے بڑھا اور انہیں زمین پر گرا کر اپنا پاؤں ان کے سینے پر رکھ دیا جو ہی ہاتھی نے سیدنا ابو عبید سفید رحم اللہ کے سینے پر اپنا پاؤں رکھا ان کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں وہ شہید ہو گئے ان کی شہادت کے بعد ان کے بھائی حکم نے علم ہاتھ میں لے لیا اور پور جوش انداز میں ہاتھی پر حمل آور ہوئے انہوں نے بھی ہاتھی کو مار کر ابو عبید رحم اللہ سے اس کو دور کر دیا لیکن ہاتھی نے ان کے ساتھ بھی ابو عبید جیسا سلوک کیا یعنی سون میں لپیٹ کر پٹخا اور پاؤں سے کچل دیا پھر یکے بعد دگرے جن لوگوں کو ابو عبید نے علم بلند کرنے کے لیے نامزد کیا تھا وہ سب باری باری جھنڈا اٹھاتے رہے انہی لوگوں میں ابو عبید کے تینوں فرزند وہب مالک اور جبر بھی تھے اس طرح سب کے سب شہید کر دئیے گئے سات آدمیوں نے باری باری علم ہاتھ میں لیا اور سب شہید ہو گئے یہ ساتوں خاندان سکیف سے تھے آخر میں سیدنا مصنع بن حارسان نے علم ہاتھ میں لیا اس وقت جنگ کا نقشہ پلٹ چکا تھا اور ایرانی مسلمانوں کو دریا کی طرف دھکیل رہے تھے ایسے میں کسی نے پول بھی توڑ دیا مسلمان اس مارکے میں اس قدر دباؤں میں آگئے کہ ٹوٹا ہوا پول دیکھ کر دریا میں کود پڑے ایسے میں سیدنا مصنع بن حارسان نے فوج کو سنبھالا پول بندوایا اور سواروں کے دستے کے ذمہ لگایا کہ پول پار کرتے وقت لوگوں کی مدد کرے خود ایک دستے کو ساتھ لے کر دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گئے اپنی فوج کی پشت پناہی کرنے لگے یہاں تک کہ سب فوجی دریا پار اتر گئے آپ اس وقت کہہ رہے تھے اے لوگو ہم تمہارے لیے دشمنوں سے روک ہیں اپنی رفتار سے پول پار کرتے رہو گبراو نہیں ہم یہاں سے اٹنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ تم کو دریا کے اس پار دیکھ لیں گگڑڑ مچا کر خود کو دریا میں غرق مت کرو اس طرح سیدنا مستنع رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھی آسم بن عمر اور قرچ زبی وغیرہ مردے میدان رہے انہوں نے سب سے آخر میں دریا عبور کیا اس قدر جوامردی اور ثابت قدمی سے لڑے کہ دشمن جو برابر بڑھتا چلا آرہا تھا اس کا بڑھنا رک گیا اس وقت تک نو ہزار سپاہیوں میں سے پانچ ہزار مسلمان مجاہد شہید ہو چکے تھے اس مارکہ میں مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا جوش نے مسلمانوں کو شدید چوٹ پہنچائی صرف پانچ ہزار کا بچاؤ بھی سیدنا مستنع بن حارسہ کی حکمت عملی سے ہوا مسلمانوں نے اس مارکہ میں بے حد نامساد اور ابتر حالات کے باوجود چھ ہزار سے زائد ایرانیوں کو موت کے گھاٹ اتارا دشمن کو اس قدر خسارہ پہنچانا در حقیقت مسلمانوں کی بہادری اور ان کی قوت اور تحمل کی دلیل تھی لیکن یہ مارکہ مسلمانوں کے لیے غزوہ اہد کی طرح حضیمت والا سبق آموز شمار ہوا اس مارکے میں دو غلطیاں حضیمت کا باعث بنی پہلی غلطی تو یہ کہ ابو عبید رحم اللہ نے لشکر کے امائدین کی مخالفت کی انہوں نے ابو عبید کو دریا عبور کرنے سے منع کیا تھا لیکن وہ نہ مانے اور اپنی بات پر ڈٹے رہے انہوں نے چھجات اور جانبازی کا ثبوت دیا اور شوق شہادت میں دریا پار کیا لیکن مارکے کا صحیح اور مکمل حساب نہ لگا سکے اور نہ جنگ کے لیے منتخب کردہ زمین کا ٹھیک ٹھاک جائزہ لے سکے تنگ میدان میں گھر جانے کی وجہ سے اب آپ محدود ہو چکے تھے مختلف اسلح برداروں کے درمیان تعاون کا انصر مفقود ہو گیا آپ کی فوجی قوت صرف پیادہ مجہدین تک محدود رہی اور انہیں ایرانی فوج کے مسلح ہاتھیبانوں شاہ سواروں اور پیدل جنگ کرنے والوں کا مقابلہ کرنا پڑا اس طرح اس مارکے میں باصلاحیت کی عادت مفقود ہو کر رہ گئی یہاں تک کہ مصنع بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان اپنے ہاتھ میں لی جس طرح جگہ کی تنگی اسلامی فوج کے امن و امان کو غارت کرنے کا باعث بنی اسی طرح اس سے دوسرا نقصان یہ بھی ہوا کہ وہاں پورا کا پورا اسلامی لشکر اکٹھا نہ ہو سکا اور چونکہ مارکے کا محلے بکو جغرافی اعتبار سے کثیر فوجی تعداد کی اجازت نہیں دیتا تھا اس لیے بڑی فوج تیار کرنے اور اسے وہاں اتارنے کا کوئی فائدہ بھی نہ تھا اسی طرح ابو عبید رحم اللہ سے جنگی حدف کے انتخاب میں چوک ہوئی اور پھر اس کے زمن میں مارکے کے لیے موضوع مقام بھی منتخب نہ کر سکے اور نہ ہی وہاں تک پہنچنے کا مناسب راستہ اختیار کر پائیں ان تمام مواقعوں کو نہ صرف انہوں نے گوایا بلکہ دشمن کو اپنے اوپر حملہ کرنے کا موقع بھی دیا اور دوسری گلتی جس نے ابو عبید کی چوک کو مزید سنگین بنا دیا وہ ایسی گلتی تھی جو نقصان اور مسائب و مشکلات کے اعتبار سے پہلی گلتی سے کہیں زیادہ خطرناک تھی وہ یہ کہ عبداللہ بن مرسد سکفی نے دریاء پر بنا ہوا پل توڑ دیا تاکہ مسلمان میدان جنگ سے بھاگ نہ سکیں حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اس وقت اللہ کی خاص رحمت اور مصنع بن حرسہ نیز ان کے ساتھیوں کی ثابت قدمی نہ ہوتی تو اس دن سارے مسلمان مجاہد شہید ہو سکتے تھے اس کے بعد سیدنا مصنع رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی معمولی تعداد کے ساتھ عراق میں باقی رہے وہ اتنے بھی نہ تھے کہ مسلمانوں نے جن علاقوں کو فتح کیا ہے کم از کم انہی کی حفاظت کر سکیں ایسے وقت میں اہل فارس کے لیے بہت آسان تھا کہ مسلمانوں کی اس مختصر سی فوج پر حملہ کر دیں اور انہیں عراق سے نکال باہر کریں اس موقع پر انہیں ایسے عرب معاونین کے مل جانے کی بھی توقع تھی جو مسلمانوں کو سہرہ میں کھدیڑتے لیکن ایسا کچھ نہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس مومن جماعت کا ساتھ دیا اور وہ ہمیشہ ہر مقام پر اپنے مومن بندوں کے ساتھ ہوتا ہے جب کبھی مخلص مسلمان کسی مشکل میں فنسے اللہ نے مشکلات سے نکالنے کے لیے ان کے سامنے اسباب پیدا کر دیئے یہاں بھی ایسا ہی ہوا اللہ تعالیٰ نے ایسا سبب پیدا کر دیا کہ وہ مسلمانوں سے غافل ہو گئے ایرانی حکومت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ایرانیوں کی ایک جماعت نے رستم کو اپنا حاکم بنا لیا اور ایک جماعت نے فیرزوان کو جب ایرانی حکومت کے جرنیل بہمن جوزائیوں کو یہ خبر ملی تو وہ فوراں مدائن واپس چلا گیا کیونکہ وہ ایرانی سیاست کا ایک دانشمند فرد مانا جاتا تھا اس طرح اللہ تعالیٰ مومنوں کی طرف سے جنگ کے لیے کافی ہو گیا اور اس نے انہیں مزید مشکل حالات سے بچا لیا ادھر دار الخلافہ سے ان تک اسلامی افواج کے پہنچنے کا بہترین موقع مل گیا پھر مسلمانوں کی فوجی قوت میں اضافہ ہوا اور ایک بڑا لشکر تیار ہو گیا ناظرین اسلام کی تاریخ میں مجاہدین اسلام کی طرف سے میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں اس لڑائی میں جن مسلمانوں کی حضیمت کی وجہ سے اسلامی لشکر کو شکست ہوئی تھی وہ مارے شرم کے اپنے گھروں میں نہ گئے ادھر ادھر جنگلوں میں پھٹتے رہتے اور روتے رہتے مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچی تو مسلمانوں کو بہت رنج ہوا سیدنا عمر بھی بڑے غمگین ہوئے تاہم دوسروں کو تسلی دیتے رہے لیکن انہیں خود تسلی نہ ہوتی یہ واقعہ رمضان تیرہ حجری کے دن پیش آیا اس جنگ میں نام بر صحابہ کرام بھی شہید ہوئے ان میں سے چند کے نام سیدنا سلیت سیدنا ابو زیاد انساری سیدنا زید بن قیس انساری سیدنا ابو عمیہ الغراری رضی اللہ تعالی عنہم ہیں مسلمانوں کی اس شکست نے سیدنا عمر پر ایک استراب تاریخ کر دیا آپ نے زور و شور سے اگلی جنگ کی تیاریاں شروع کر دی سارے عرب میں جہاد کے موضوع پر تقریریں کرنے والے حضرات کو بھیج دیا ان کی پرجوش تقریروں نے جزیرہ تل عرب میں آگ لگا دی ہر طرف سے عرب کے قبائل امٹ پڑے سیدنا فاروق نے مجاہدین کے موریل کو بحال کرنے کے لیے اور ایرانیوں کو سبق سکھانے کے لیے پھر کمر کس لی اور پھر وہ سبق سکھایا کہ تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا گیا سیدنا فاروق عاظم نے مسلمانوں کی اس حضیمت کا بدلہ لینے کے لیے کس طرح کی ہمت اور جذبے اور موریل کو بلند کیا اور اسلامی رشکر کو دوبارہ منظم کر کے کفر پر کیسے زبردست ضرب لگائی یہ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے اللہ نگبان